بیہار بیدان صفحہ چناؤ کے بعد ان دنوں دکشن میں چناؤ کا شور ہے اور شور ہے ہیدر آباد نگر نگم چناؤ کو لے کر یہ چناؤ تو نگر نگم کا ہے لیکن اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پوری طاقت چھوکنے کے بعد یہ چناؤ دلچسپ ہو گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤ نے کئی کومینل سٹیٹمنٹ دیے ہیں جن کو لے کر وہاں پر جو سیاسی ماحول ہے وہ گرم ہو گیا ہے اور بی جے پی کی نظر ہیدر آباد نگر نگم پر نہیں ہے بی جے پی کی نظر دو ہزار تیس میں تیلنگانہ کے بیدان صفحہ چناؤ پر ہے جس کے لیے وہ تیاری جوردار کر رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے تمام بڑے سیاسی نیتاؤں کو ہیدر آباد نگر نگم کے چناؤ میں میدان میں اتارا ہے اس پر میں آپ سے بات کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں ستیہ ہندی ڈاٹ کام اپیل میری آپ سے یہ ہے کہ کورپوریٹ میڈیا کے مقابلے آزاد پترکاریتہ کا سمرتھن کریں ستیہ ہندی کی سدشتہ یوجہ میں شامل ہو آرتک بھکتان کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ہیدر آباد نگر نگم کا چناؤ چل رہا ہے ہیدر آباد نگر نگم کے چناؤ میں ایک سو پچاس وارڈ ہے چالیس فیسدی مسلم آبادی ہے اور ایسے میں بی جے پی کے نیتاؤں نے وہاں پر جا کر جو بیان دیئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بی جے پی کے پردیش انتیکشہ پارٹی کے بانڈی سجے کمار بانڈی سجے کمار کا ایک جو حالیہ سٹیٹمنٹ ہے اس کو لے کر بڑی چرچہ ہے میڈیا میں سرکھیاں بٹور رہا ہے اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ اگر بی جے پی ہیدر آباد نگر نگم کے چناؤ میں جیت چاہتی ہے تو ان کی پارٹی پرانے ہیدر آباد میں سرجیکل سٹرائک کرے گی جس سے یہاں عوید روپ سے رہ رہے ہیں روہنجا اور پاکستانیوں کو باہر نکالا جا سکے سنجے کمار نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی ہندووں کی ایکتہ کے لیے کھڑی رہے گی اس سے پہلے سنجے کمار ناگرکتہ قانون جب کے مسئلے پر آندولن چل رہا تھا تب بھی کئی بیان انہوں نے دیئے تھے جس سے انہوں نے چرچہ بٹ ہو رہی تھی ان کے اس بیان پار اس حضرت دین او بیسی نے پلٹوار کیا ہے اس حضرت دین او بیسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم بی جے پی کانگریس اور ٹی آر ایس یہ مکھی کنٹینڈر ہیں جو پرموخ امیدوار ہیں اور اس میں بھی ٹی آر ایس اور اے آئی ایم آئی ایم میں فائیب جبردست ہے لیکن اس بار بی جے پی نے مقابلے کو جیادہ رومانچک بنایا ہے او بیسی نے بانڈی سنجے کمار کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اولڈ ہیدر آباد میں روہنگیا رہ رہے ہیں یا پاکستانی رہ رہے ہیں تو اس کے لیے دیش کی حکومت جمعیدار ہے دیش کی سرکار جمعیدار ہے وہ کیا کر رہے ہیں اگر یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی کوشش ہندو اور مسلم سمودائیوں کے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی ہے اور ان کے اس بیان پر ٹی آر ایس تیلنگانہ راشت سمیتی کا بھی پلٹوار آیا اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ اگر بی جے پی کو سرجگل سٹرائک کرنی ہے تو وہ گریبی بی روجگاری پیچھڑے پن پر سرجگل سٹرائک کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے وہ ایسا کرنے میں اسکشم ہیں بی جے پی کے لوگ اور اس بجے سے جنتہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان پر سرجگل سٹرائک کی جائے گی یہ تو بات ہوئی راجنیت بیانباجی کی لیکن جس طرح کا محول ہیدر آباد نگر نگم کے چناؤ کے اندر بنا ہے اس سے صاف یہ لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بہت اگریسیب لی بہت آکرامک دھن سے وہاں چناؤ پرچار کر رہی ہے اس نے اپنے چناؤ کی کمان بھوبیندری آدب جو بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے نیتہ ہیں جن کو کئی راجوں میں بطور چناؤ پراباری ان کو کام دیا گیا ہے اور وہ اس میں سکسس پی ہوئے ہیں گجرات اور بیہار میں پارٹی کے پراباری ہیں تو وہاں ایسے نیتہ بھوبیندری آدب کو ہیدر آباد نگر نگم کے چناؤ کا بھی جمعہ دیا گیا ہے کہ وہاں وہ پارٹی کو جیت دلانے کا کام کریں جے پی نٹا خود کل ہیدر آباد نگر نگم میں جا رہا ہے وہاں پر روڈ شو کریں گے بی جی وائی ایم کے جو راشتری ادھیاکش ہیں تیجستری سوریا انہوں نے بھی حال فلال میں کچھ ایسے بیان دیئے ہیں کہ اویسی کی پارٹی کو جانے والا جو ہر گوٹ ہے وہ بھارت کے خلاف ہوگا اور انہوں نے کہا کہ اویسی محمد علی جنہ کی بھاشاں بولتے ہیں تو بی جی پی کی ایک اپنی لائن ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ تیلنگانہ کے اندر جو ٹی آر ایس یعنی کی تیلنگانہ راشت سمیتی اور اے آئی ایم آئی ایم یعنی کی آل انڈیا مجلس جو اے آئی ایم آئی ایم کی جو پارٹی ہے سدودیل اویسی کی ان دونوں کا جو گڑ بندن اب تک بنا ہوا تھا اس گڑ بندن کی میں درار آ گئی ہے اور یہ جو اللائنس ٹوٹنے کا مطلب ہے اس کا سیدھا فائدہ بی جی پی کو ہوگا اور اگر ہیدر آباد نگر نگم چناؤں کے نتیجے کہیں ٹی آر ایس کے خلاف جاتے ہیں تو دو ہزار تیس کے چناؤں میں بھی ٹی آر ایس اور اے آئی ایم آئی ایم کا گڑ بندن نہیں ہوگا اس کا سیدھا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوگا کیونکہ اگر گڑ بندن نہیں ہوا تو بی جی پی وہاں جس طرح سے ایک پاور کے روپ میں اُبھر رہی ہے ایسے میں جو بی جی پی ویرودی ووٹ ہے جو بی جی پی کے خلاف ووٹ ہے ان کا بٹوارہ ٹی آر ایس ایم آئی ایم کانگریس میں ہوگا اور اس کا فائدہ نشتی طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوگا اور یہ جو پوری سیاست ہے اس میں ہیدر آباد نگر نگم چناؤں میں ابھی اگر آپ دو تین مہنے پہلے کا ماحول دیکھیں گے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ٹی آر ایس اور ای ایم آئی ایم کے بیچ میں سیدھا مقابلہ ہوگا لیکن ایک سیٹ وہاں پر ہے دوبکہ دوبکہ سیٹ پہ جب چناؤں پرنام آیا تو وہ سیٹ ٹی آر ایس نے جی تھی ابھی دو سال پہلے جب ویدان سبا کا چناؤں ہوا تھا بھاری متوں کے اندر سے جی تھی لیکن اس سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے جیت حاصل کیا ہے اور اس کے بعد تیلنگانہ کے سمیقرد بدلے ہیں اور تیلنگانہ میں بی جے پی کے نیتاؤں نے کھل کر کہنا بات کو شروع کیا ہے کہ تیلنگانہ کے اندر ہیدر آباد کے اندر اب دکھن میں یہ جو تیلنگانہ ہے دوسرا ایسا راج ہوگا جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی تو ہیدر آباد نگر نگم کا چناؤں ایک کومیونل سامپردائی چناؤں ہوتا جا رہا ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ سے اتر پاکستان گھسپیٹیے روہنگیا سرجیکل سٹرائک جیسے شبدوں کا استعمال ہو رہا ہے اور بی جے پی کا جو سیدھا نشانہ ہے وہ ٹی آر ایس کے بجائے اے آئی ایم آئی ایم ہے تو یہ جو سیاست ہیدر آباد میں ہوئی ہے اس سے میسیج یہ نکلتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے چناؤں میں جس طرح سے اپنی طاقت جھوکی ہے کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ یہ چناؤں دو ہزار تیس میں ہونے والے بی جے پی چناؤں کا سیمی فائنل مانا جا رہا ہے تو ایسے میں اگر بی جے پی اس نگر نگم کے چناؤں میں بہتر پردرشن کر لیتی ہے تو اگر پی تیس سے چالیس سیٹے بھی جیتنے میں بی جے پی کامیاب رہتی ہے تو نشچت روپ سے جو آنے والے بی جے پی چناؤں میں اس کی سیاست اس کا جو سیاستی دعویٰ ہے سبتہ کے قریق پہنچنے کا ہوگا ویسے جو ہیدر آباد کی راجنیت کو جانتے ہیں ان کے مطابق ہوگا یہ کی ٹی آر ایس اور ای آئی 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 ایم کی سیٹے جو آئیں گی اس کے بعد ان کو ملنا پڑے گا میر بنانے کے لیے ورنہ میر نہیں بن پائے گا اور ان دونوں میں سے کسی دل کے پاس اتنی سیٹے آنے کی کوشش کم ہے جہاں وہ اپنا میر اپنے دم پر بنا سکے کیونکہ مقابلہ اس بار بی جے پی کے آنے کی ویسے کڑا ہے کانگریس کی اسطحیتی یہاں بہت اچھے نہیں ہے ٹی ڈی پی کی اسطحیتی بہت اچھے نہیں ہے تیلگوزیشن پارٹی کی اس لیے بی جے پی اے آئی ایم آئی ایم اور ٹی آر ایس کے بیچ میں مکھ مقابلہ مانا جا رہا ہے تو اگر بی جے پی تیس سے چالیس سیڈے جیت لیتی ہے اس چناؤ میں اور جیسا سمرتی ایرانی سے لے کر تمام بڑے نیتا بھوپین دیادا اور راشتری ادھرک جے پی نڈڈا تمام لوگ اس چناؤ پرچار میں جا رہے ہیں تو اس سے بی جے پی نے اس چناؤ بھی اس حیدر آباد نگر نگم کے چناؤ کو کافی ہائی پروفائل بنا دیا ہے اس کے نیتاؤں کے بیانوں سے جن کا میں نے بھی ذکر کیا اس سے بھی یہ چناؤ کافی چرچہ میں آ گیا ہے پارٹی کے پورو راشتری ادھرکش اور کینڈری گرہ منتری عویشہ لگاتار دکشن کا دورہ کر رہے ہیں حالی میں انہوں نے تمام لادو کا دورہ کیا جہاں اگلی چھے سے سات مہینے کے اندر ویدھان سپا کے چناؤ ہونے ہیں اور ان کی وہاں کوشش ہے کہ اے آئی اے ڈی ایم کے سے ان کا گڑ بندن تیہ ہو گیا ہے رنجی کانت کے ساتھ ان کی باتچیت چل رہی ہے یہاں جو حیدر آباد نگر نگم کا چناؤ ہے اس میں جن سینہ پارٹی ان کا سمرتن کر رہی ہے تو دکشن کے اندر بھارتی جنہ پارٹی کیرل میں تیلنگانہ میں تمام لادو میں کرناڈک میں اس کے اپنی سرکار ہے اور باقی راجیوں میں وہ اپنے آندرہ میں اپنے سیاسی آدھار کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اور حیدر آباد نگر نگم کا ریزلٹ اس بات کو بتائے گا کہ آگے اس کی سیاسی دشا کیا ہوگی یا تمام لادو کا ریزلٹ بتائے گا کہ آگے دکشن میں وہ کس طریقے سے چلے گی تو کل ملا کر یہاں دھوی کرن کی جو راجنیتی ہے وہ وہ چرم پر ہے اور ایسے پر دیکھنا ہوگا کہ حیدر آباد نگر نگم میں جنتا کیا جنادش دیتی ہے جس دن اس کے نتیجے آئیں گے ان نتیجوں سے بہت ساری باتیں ساف ہوں گی اگر بی جی پی اچھا پردرشن کرتی ہے تو یہ مانا جائے گا کہ دکشن میں بھی بھارتی جنتا پارٹی کو کرناٹک کے علاوہ باقی راجیوں میں سویکار کیا جا رہا ہے کیونکہ بیہار میں پارٹی نے جیت حاصل کی ہے جی ڈی او سے زیادہ سیٹے حاصل کی ہے تو حیدر آباد نگر نگم کے چناؤں کے نتیجے اگر اس کے پوری طرح خلاف آتے ہیں تو مانا جائے گا کہ بی جی پی نیتاؤں کے بیانوں کی جو راجنیتی ہے اس کو نکارا ہے وہاں کی جنتا نے لیکن اگر پکش میں آتے ہیں تو یہ مانا جائے گا کیونکہ ابھی جو دوبکہ سیٹ کے لیے چناؤں ہوا ہے اس کے بعد بی جی پی کے کاری کرتاؤں میں وہاں جبردست جوش ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ پارٹی ہیدر آباد کے بعد آگے تیلنگانہ کی ویدہان سبھا کے چناؤں میں اپنا بہومت بنا سکتی ہے تو دیکھنا ہوا کہ وہاں کی جنتا ہیدر آباد کی مہان جنتا کیا جنادش دیتی ہے وہ ٹی آر ایس کو ورد دیتی ہے ایم ایم کے پکش میں لوگ جاتے ہیں یا بھارتی جنتا پارٹی مہاں پر کوئی بڑا سیاسی اولٹ فیر کرتی ہے اس پر میری نظر بنی رہے گی ایسے تمام بڑے راجنیتک پولٹیکل اپ ڈیٹس کے ساتھ اور بھی باقی تمام مددوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے ستیل ہندی پر آتا رہا ہوں دنیمان ستیل ہندی کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں